بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین سب سے پہلے سب سے پہلے میں اپنی پنڈی اور اسلام آباد کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں خراج اتحسین پیش کرتا کہ آج دو شہروں نے وہ جلسہ کیا اسلام آباد کی پریڈ گرام پہ جو اسلام آباد اور پنڈی کی تاریخ پہ ماشاءاللہ اتنا عوام کا سمندر کبھی نہیں دیکھا تو مبارک ہو خراج اتحسین پیش کرتا ہوں آپ کو اس کے پاس میں صرف ایک اپنے نوجوانوں آپ سب کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں سب کے لیے جو اندر غصبی نہیں سکے یہاں آپ سب کو اور وہاں اوپر بھی سب بیٹھے ہوئے ایک چیز آپ نے دیار بکھی کہ ہماری فیملیز اور ہماری خواتین بیٹھی ہیں آپ کی ذمہ داری آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے یہ ہمارا دین ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بھیلوں بیٹیوں ماؤں کا ان کی حصن کریں اور ان کی رکھوالی کریں تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں بھی کراؤں زیادہ بن رہا ہے آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا ہے میں آج سب سے پہلے چھتویس میں کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچا صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن جس طرح آج عوام کا سمندر آیا ہے اس دن شاہد کو عوام کا سمندر نے آنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصہ تھا اپنی پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف کہ انہوں نے صرف نوجوانوں کے اوپر شیلنگ نہیں صرف کی انہوں نے عورتوں اور پچھوں کے اوپر پہ تردی سے جس طرح انہوں نے ظلم کیا مجھے یہ پورا علم تھا کہ اس دن شام کو انتشار ہونا تھا اس دن شام کو پولیس اور رینجرز کے سامنے میری قوم نے کھڑے ہو جانا تھا میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ قوم بھی میری ہے پولیس بھی میری ہے رینجرز بھی میری ہے میں اپنی قوم میں ان مشار نہیں بھلانا چاہتا میں تو سنے ایک پرشن کر یہ نکلا کہ امپورٹنڈ حکومت نامن ضرور میں بہا مقصد صرف نکلے گاہے کا کہ ایک ملکی سادش کے پہل یہاں کے میر جعفر اور میر جعفر نے میر صادق نے مل کے انہوں نے سادش کی ایک بائیس کروڑ عوام کی الیکٹڈ حکومت کو ہڈایا اور اس کے بعد اس ملک کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکڑوں کو ہمارے اوپر مسلک کیا میں تو سنے ایک وجہ سے نکلا تھا کہ میں پیغام دینا چاہتا تھا سب کو سانے اداروں کو کہ قوم کلے کھڑی ہے قوم کیا چاہتی ہے اور قوم کسی صورت ان ڈاکڑوں کو تسلیم نہیں کرے گی میں تو اس لیے نکلا تھا میں تو اپنے ملک کے اداروں کے خلاف چند مٹ میں نہیں نکلا میں اپنے ملک کا نقصان کے آرے لے نکلا تھا تو یہ سارے ہی تو امپورٹڈ حکومت سب کان کھڑ کے سنو مجھے پتہ تمہاری کوشش کیا ہے تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج سے گھڑ کریں تم میں چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج اور اپنی اطلیہ کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں قرآن کھول کے سنو اپنی فوج سے گھڑ کریں اپنی فوج سے گھڑ کریں سن لو سن سن علمان ڈیزل سن لو کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں عمران خان کا کوئی باہر مہرات جائیاتیں بزنس کارو پر عمران خان کا کچھ باہر نہیں ہے بیس سال باہر کمائی کی سارا کچھ بھیچ کے آج میرا مرنا چینا پاکستان میں کبھی میں نے نہیں سوچا کہ باہر کا پاسپورٹ لے لوں میں چاہتا تھا ڈھارا سال کیونکس کا بل سکیا کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ پاکستان کے رواب میں بہمور رہ سکتا ہوں تو میں یہ امپورٹڈ حکومت کو قرآن دنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہارا تم لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں جیسے اس کا اتفاق شروع ہوتا ہے مرسے باہر جاتا ہوتا ہے مشروع کے دور میں تم لوگوں کے باہر ساندھیے بھی چلا گیا اس کے بعد واپس آیا ملتا ملتا پھر جب پھر جب اس کے کیس شروع پھر واپس باہر گیا اور آپ پھر ایناروں کی انتظار کریں واپس آنے کے لیے آسوزرداری کتنے سال باہر گا ان کے جائدہ بے پیسہ جو ادھر سے پھلوک آ وہ باہر ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آگر پاکستان لیچے جاتا اگر پیار گرتا ہے ان کے دولوں میں پیسے ہیں ان کی دولت پہ زادہ ہوتا ہے اگر یہ ملت نیچے جاتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ تو پھر مات جا سکتے ہیں نواز شیف کے بیٹے باہر ہیں برطانیہ کا پاسپورٹ لیا ہوا ہے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں زرداری جب پیزنٹ تھا پچاس پتہ دھگری نیچی دوروں پہ گیا نواز شیف بائیس پتہ لندن نیچی دوروں پہ گیا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ یہ وہ لوگ ہیں یہ سنیں میرے پاکستانیوں یہ خورت سے سنیں یہ جب اقتدار میں تھا سرداری اس نے اکانی کے ذریعے امریکی سردار سردار کو میسیج دی جہاں پینام دیا کہ امریکنوں کو کہا کہ مجھے سرداری کو پاکستان کی بہت سے پچھا لو پریسڈنٹ ہوتے ہوئے پاکستانیوں پریسڈنٹ ہوتے ہوئے امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے پاکستانی بہت سے پچھا لو اور دوسری طرف یہ سبیہ حضرت دوسری طرف نواز شریف نواز شریف نے ہندوستان جب ہو گیا ہندوستان میں اس نے کشنوری حوریت زیوز نہیں ملا تو ملندر موڈی نراز نہ ہو جائے اور خطوروں میں جب چھپ کے ساکھ کی میٹنگ کی ملندر موڈی سے تو اپنی فوج سے پچھے کی کشنوریوں پر مزلک کر رہے تھے کشنوریوں پر مزلک کر رہے تھے ملندر موڈی کی حکومت اور یہ موڈی کو گھر کے شادی کو بلانا تھا تو ہمیں پاکستانیوں ہم جانتے ہیں ان کا ان کا کوئی فکر نہیں پر جاگر پاکستانی ججا جاتا ہے اس لیے جب میں نے پیسہ کیا کہ میں دھرمائیں نہیں دوں گا وہ اس لیے کیا کہ ہمارا جینا مرمہ پاکستان میں ہماری فوج ہمیں ضرورت ہے ایک ساکت پر فوج کی اس کن کی ضرورت ہے اور ہمیں پولیس اگر پولیس اندرسلوں کیا وہ ہشاری پولیس ایسی نہیں ہے اور اس کے پر میں مبارک مبارک کرنے والا لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ اگر میں اس دن گھرنا دے گئے کا اگر پاکستانی جو آج لوگوان خاص طور پر آدمی آپ نے مات سو گئے میں اسیے آج آپ سب کو یہ نالتی کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ پچیس کو سنونا کرتے پولیس چھپے نہ مارتی کیر گیسپے نہ کرتی راستے نہ روٹی تو اسی طرح عبام کا سنونا رہا تھا اسلام آباد اور عبام کے سنونا نے سب ایک چیز کہنی تھی انہوں نے صرف ایک نالا لگانا تھا امپورٹیڈ حکومت نہ منظور کیونکہ قوم قوم نہ یہ امریکہ کی سادش تسریم کرتی ہے اور نہ ان قطعوں کو جو تیس سارز ملک کا پیسہ نیتھو ہے نہ ان کو تسریم کرتی ہے اور ان سب کو اپنے سارے ملک کے اداروں کو پیغان دینا چاہتے تھے پورا میں اتجاج کر کے جو ہمارا حق ہے انہوں نے ہمیں وہ اتجاج نہیں کر رہے دیا اور آج ساری قوم دیکھ رہے کہ صرف یہاں نہیں ہوا ہی قوم جمعا کچھ اور کے لہوڈ جمع ہوئے آج لہوڈ میں چار جگہ پہ جمع ہوئے ہیں کراچی میں ملکان میں پاکستان میں ہماری قوم مکلی ہوئی ہے اور آپ کو اداروں کو ایک پیغان دے رہی ہے کہ پورا میں اتجاج پورا میں اتجاج آپ کو ایک پیغان دے رہا ہے ابھی بھی واقع ہے کہ ان چھوڑوں سے اس ملک کو بچا لو کہ ہم سب کے ہاتھ سے گیر نہ لکھل جائے چاہو پینے تو جو ایک سکو گے اور تو پاکستانیوں دوسری چیز میں آج آپ کو آج کہنے آیا تھا دیکھیں پاکستانیوں جو اور سے منی بات سرنا ہوں کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ پڑا ہوئا ہوں میرے بابا میرے باباپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی تھی ہمارے شاہوں نے مجھے بتایا کہ تم کتنا خوشکس پت ہو کہ تم ایک اساتھ ملک میں پیدا ہوئے تم میرے موجوانوں سب سے پہلے مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں ہمیں آزادی چاہیے تھی انگریز سے کیوں کہتے آزم نے کیوں چندر جیت کی تھی ایک ہزار ملک کریے کیونکہ انگریز کے زمانے میں تو بہتر کانون چلتا تھا نظام بہتر چلتا تھا ہمارے بڑے بتاتے ہیں چوڑی کم تھی کانون کی بارہ دستی تھی بہتر تھی تو کیوں ہمیں آزادی مانویں ہم نے آزادی سلو پاکستانیوں ہم نے اس لیے مانویں کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ کیا اللہ تیرے سلام کسی کے ساتھ میں حسن جھگاتے علامہ ایپال نے جو شاہین ایپال کا شاہین کیا تھا ایپال کا شاہین تھا جو سنجیریں توڑ کے اوپر چل جاتا تھا پر رازوں پر تھی کوئی قوم کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی غلام قوم اچھے غلام لیتے ہیں صرف ازاد قومیں بڑا کام بڑا نام بناتی ہیں اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا قرار قادم مقاسد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلام بھی قرائی ریاست بنائیں گے تمہیں آپ کو مسئل دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے علامہ ایپال نے علامہ ایپال نے اپنی شاہی سے بتایا جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زندیریں سبیم پہ رکھتے ہیں آپ کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا رہا ہے اشق و مخلوقات اور جب انسان پرواز کرتا ہے تو اس کو زبوں پر جبا جاتا ہے شتان کو پاکہ عادت مسان میں چکو کیونکہ اس کا پڑی سنایت ہے لیکن قرآن میں بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جھان ملو سبی مجھے چلا جاتا ہے مرانہ روگی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پار دیئے چون چونکیوں کی طرح رینے ہو زمین پہ تو نا اللہ حیل اللہ زنجیریں توڑ دیتا ہے انسان توڑ پر دی جاتا ہے چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے انسان میں غیرت دیتا ہے انسان میں غیرت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ چلے جوا میں کسی قسام نہیں جھو گا تو اس لیے بنا چاہتا ہے پاکستان ہم انگلیز کی امہ غلامی سے ازادی چاہتے تھے لیکن قائل عظم نے کہا کہ ہم یہ بھی چاہتے کہ انگلیز کی غلامی کے بعد ہندوں کی غلامی کریں اس کی یہ پاکستان بنا تھا لیکن آج ہم نہ ہندوں کی غلامی کریں انگلیز کی لیکن آج اگر ہم نے امریکیوں کی غلامی کرنی تھی تو پہل ازادی کی جنگ جو نہیں چھو چھو چھویں دل پر اینطر پر اینطر پہ میں نے جب پائی کرسٹر کہا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت سکولوں میں پچھوں کو بہائیں گے کیوں پڑھا نہیں تھی اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقراب ہویا تھا کہ کنیا کی تاریخ بدل گئے تو پاکستانیوں نے یہ سنا بات کہ انہوں نے لوگوں کو ازاد کیا تھا اور بہت ازاد لوگ انہوں نے دنیا کی مانت کی تھی تو ہم جو آج پاکستان میں ہم جو نکلے ہوں ہیں ہم صرف پیغام یہ پچھانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکوں کے غلاموں کو ان چوروں کو یہ کام کبھی تسکیم نہیں کرے گی ہمارا ہمارے زیادہ میدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب تھوڑے سا مسلمان تھے دو سپر پاور تھی اور انہوں نے ایک ہاتھ لکھا ایک سپر پاور کو رومن ایمپار کو دوسرا جو پرشن ایمپار تھا انہوں نے پیغام دیا یہ نہیں کہا کہ ہمیں انداد چاہیے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہوں اگر تم اس پیغام پر چلو گے اپنی بہتری کے لیے نہیں چلو گے تمہاری پر پاورتی ہے اور یہ چھے سا اٹھائیس اور چھے سا اٹھائیس کو دول خطلیں کہتے ہیں انہوں نے اور وہ دس سال کے بعد دونوں سپر پاور کھتنے پیگ گئی تھی یہ تاریخ ایسا ہے لیکن میں آج چاہتا ہوں فیصل وہ ذرا فیڈیو چلاو کہ جو آج کر کے ہمارے حکمران ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم ہم اپنے نبی کے امت ہیں لائلہ اگر سنے جب میں آئے ہوں تو آپ سنگیں اپنے نشائید ہی بھاننے آیاں میں من نہیں آئے کہ مسلم نہیں ہو اب آز نہیں آرہی اب آز نہیں آرہی اب آز نہیں آرہی امریکہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کو ہم نے دو ہوں میں ڈریپس ہوگی ہے یہ مینٹی نیٹر ہوگی ہے سارے کے سارے ہافت ہو جاتی ہیں ایک اس کانی جو پاکستان یہ آپ کے لیڈر ایک کہتے ہیں کہ ہم بکاری ہیں ہم بکاری ہیں اس جنگ امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں دوسرا کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ میں وینٹی لیٹر پر لگا رہے ہوا ہے اس لیے ہم مجھ پونے برامی کرنے کے لیے میرا سوال ان دونوں کو ہے ان کلوب پارشنز کو دور میرا سوال ہے کہ وینٹی لیٹر پر در آ کس میں ہے تیس سال ان دو خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کہتے رہے ہو تیس سال تو تیس سال تمہیں حکومت کی ہے تو وہ انٹی لیٹر پر کس میں لگا رہا ہے اور اور ہمارا کرائم مینسٹر کہتا ہے کہ اب تو بکاری ہیں اب مجھے یہ بتاؤ اب کیا ذرا پر کس میں یہ بتاؤ کہ کہاں قائد عاظم محمد عبی جناح کہاں پاکستان کا مورا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور کہاں یہ امریکہ کے قرآن امریکہ کے چوتے پاکستان پر آرے کہتے ہیں ہم امریکہ کے قرآن زندہ نہیں ہوئے سکتے تو میں آج اب سب کے سلام دیکھتا دیکھیں دیکھیں پاکستانیوں آج میں قرآن سب کو دینا چاہتا کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری خوددار اور غیرت من قوم ان کو مان جائے گی جو پیسے کے بودھ کی پوجا کرتے ہیں پاکستانیوں میں بات شروع میں جب اس دنیا سے جاؤں گا میں اپنے اللہ سے اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو میں سوئے میں ایک چیز چاہتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری جو موجوان ہیں میری قوم وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائے اللہ کا مطلب سمجھ جائے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا اس کو بھی سمجھ جاؤ بہت سمجھ مٹی کے نہیں ہوتے یہ نہیں کہ موتی ہے موتا اور اس کی ست موجوان کا حشق ہے جو چیز جہاں آپ اپنے زمین کی قیمت لگا لیتے ہیں جہاں آپ اپنے زمین کو پیچھ لیتے ہیں وہ شرک ہے جہاں سچ اور حق کے راستے میں آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں وہ شرک ہے سب سے بڑا بک پاکستانی اور نواتوانی سنو سب سے بڑا بک خوف کا بک ہے خوف لوگوں کو بڑا دینا دیتا ہے کبھی آج سر بڑی قوم بڑی قومی بڑی جب تک لوگ نے خوف کو پر قابل ہی پاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تاریخ کا حصہ مسلمان تھوڑے سے نہیں تھے ہتھیار بھی ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے لیکن وہ ساری دنیا پر آدھی دنیا کے پر چھا گئے کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے وہ واقعی کسی چیز وہ واقعی وہ واقعی کسی قسم کا شرط نہیں کرتے تھے پیسے کب ہوتا ہے لوگ پیسے کے سامنے اپنا زمین پیجھ دیتے موکری اپنی موکری بچانے کے لیے اپنا زمین پیجھ دے وہ جو پلیس والے اور وہ نیجرز جنہوں نے اور کوئی بچوں کے اوپر شرن کی انہوں نے اپنی موکری کو اپنے زمین سے آگے رکھا کوئی قانون اجازت ہی دیتا کہ آپ اور پر بچوں کے پر شروع کریں کوئی قانون اجازت ہی دیتا لیکن ان کو خوف تھا کہ میری موکری نہ چلی جائے ان کو یہ خوف تھا کہ میری موکری نہ چلی جائے اپنی موکری بچانے کے لیے جو نظری سنگ کا پیشت ہے نوجوانوں جس میں آپ لا الہ اللہ کا مطلب سمجھ گئے آپ کی پرواز اوپر ہوئی شروع ہو جائے گی اللہ علیہ السین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا سبی جنوہ دیئے جہاں جنوہ کھا 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 جنو سورت مدیہ سورت مدیہ سورت مدیہ سنے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم خدا ہو میری قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو میری قوم کبھی کسی ملک کے سامنے ہاتھ نہ بھلائیں ہوتاری شباب شیف پپٹر سے وہ دکھا رو بھلے وہ دکھا رو بھلے گو بھلے میں اگر میں لوگوں تو آپ کو کہا ہے جب آپ کو یہ چاہتے ہیں تو یہ ساری قوم کو ضمنیل کرتا ہے ساری قوم کو ہرے پاسکوں کی کئی دنیا کے عزت نہیں ہیں جب ایک قوم خود ہی پر انگلی سے کہتا ہے ہم تو بیکاری ہیں یہ ہے بیکاری یہ پیسے کے خدا کی پوچھا کرنے والے ان کے پیسے پڑے ہیں مہار ان کے آن کو آن کو دالے دال پڑے ان کی جہازیں کڑے ہیں بینک بائے بیلس بائے ان کی بزنس بائے ان کی چھتیاں بائے ان کے پچھے بیٹے کہتے ہیں تین لفا پر برس ہے بیٹے کہتے ہیں ہم تو پاکستان کی شہری ہیں ہم تو مرطانیہ کی شہری ہیں بیٹے ایسے کہتے ہیں جیسے یہ مرطانیہ کی مالکیاں یہ گھر میں پیدا ہوئے تو پاکستانیوں یہ میں آج آپ کو اس لیے بنایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم خدار قومتے ہیں ہم کبھی اس طرح کے چوروں کے سامنے ہیں کہ ہمارے اپنے سے لگنا ہوں اچھا دوسری چیز آپ کو سنے پہلے تو تکلیف ہوئی کہ امریکہ نے سازش کی امریکہ نے سازش کی یہ ابھی سنے سنے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے تکلیف تو امریکہ نے سازش کی دوسری تکلیف کیا ہے کہ سازش کر کے اس قوم کی اتنی بڑی قویم کی کہ اس ملکے پڑے پڑے ڈاکوں کو ہمارے پر مسئلت کیا اب میں آپ کو اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں صرف ان کو ڈاکوں نہیں کہہ رہا میں کر چھپیستان سے بڑے کس میں آئے تھا ان کے خلاف چہاد کرنا چون ان کے خلال لیکن میں آج اپن کو بتاتا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی سوکر پتا لوگ کیا کہہ دیئے تو قرد خردار ان کو پر کیا کہہ دیئے اللہ آدم پاکستان کی ملوں سے موکی ایکنس نکل رکھے ہیں جہاں آدم آر لے اول کارک سر ایک جاں آپ کا دادم صاف ہے سمدادوں سے یوں باقتین ہے اور کچھ تو اس عمام کی خدمت کی ہوتی آج یہ بھی آج کا نام لینے والے ہوتے ہیں اگر آپ کو اپنے دوائے شریف شمدی ہیں یہ اگران بھی زیادہ حق کی زیادہ سمجھاتے ہیں اس کے ٹیپروں میں آپ نے رہو نہیں آنے سوچ تو صرف جو آج ہے آپ نے کرے پاسے دھنگنے والی ندر آپ نے کوئی چیز نہیں ہوتا سوائے کائے کھانے کے سوائے جوٹیاں پوڑنے کے وضائی اور سکرے جوٹے دھتھو دو اور سکرے دھتھو دھتا ہوتے ہیں اور سکرے وضائی جوٹے دھتا ہوتے ہیں موسیقی 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 دو دفعہ چوری پہ اور آج سارے کٹھے ہو گئے ہیں سارے کٹھے ہو گئے ہیں اور ملکے پاکستان کا خون چیزیں آئے ہیں بلکہ میں نے یہ تو آپ نے پاکستانی دے گئے باہر کے افباروں میں باہر کی کتابوں کے اندر دونوں کی چوریوں لکھنی ہیں ان کو پڑھ بی بی سی کی چوری کی فن پر ہوئی ہے تم میرا آج پاکستان کے داروں سے سرار ہے کہ کیسے آپ نے ان ٹھکوں کو ہمارے اوپر مسلط ہو گئے دیا خورتاکستان کیان ہے سے پیسید کرنے کے لئے سے پوچھ آپ نیوگانی چیزیں نے جو من دکھوں اور جسد نے کتابا کٹی ز begitu کیلے کی طورت سرارہ چیزیں سکتانی پیسید ہنا میں نے آپ پیسید کرنے کے لئے میں نے خودتاک سارے پاتی میں نے وہ طرح پیس بے جیب ہمارے پیسید بسکتانی پیسید جیب آج آجائے اور پیسید کرنے بعد پاکستان اور پاکستان ویڈا پڑی بیٹ 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 بیٹی بیٹ بیٹی ایجنسیس نے فرن تیب کیا بلاول بندوں کو اس کی نوازہ بتا رہی ہے کہ کدر ان کے بینک اکانچ کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے پیرونی بینک کے اوپے تو میں پھر سوال پوچھنا ہوں میں اپنے اتاروں سے سوال پوچھنا ہوں محج کہ کیا اس ملک میں کرپشن کے خلاف کیا مہنے اگرے نے ٹھیکا دیا ہوا ہے کیا یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں ہو رہی کہ جب آپ ملک کے اوپر دیکھوں کو پھل کے خزانے کے اوپر بتا دیتے ہیں تو کیا آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے انہوں نے آتے ساتھ دی اچھا ایک اور درسول اللہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ انہوں نے خلاف کیا کیسا دوا کی ان سے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے دلیا میں ایک ملک میں مسال دے دو یہ جھل کے اوپر کرپشن کے کیسز داکے کے کیسز پچھلے دس سال کے کیسز پہلے جنرل مشرف نے ان کے سارے کیس خواب کیے این آر او دیا دس سال واپس آئے چوری کی اب آکے یہ دوسرا این آر او ہمین حسن لیمیت نے آپ کو دیا کبھی دنیا میں مجھے کسی دنہ آر اوپری پہ بتا دے کہ سنوی میں انہوں نے نیپ کی امینمنٹ کر کے گیارہ سو اور اوپیہ ماف کیا ہے گیارہ سو اور اوپیہ بہت سے سنیں انہوں نے جو امینمنٹ کی رہے ہیں انہوں نے نیپ کو ختم کر دیا اپنے کیسے پجانے کے لیے جو پاکستان کو اب آپ کا پیسہ گیارہ سو اور اوپیہ وہ انہوں نے مناف کر دیا کانون کے ذریعے میں پیٹ سے پوچھتا ہوں اس ملکہ واروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صرف میری سمتانی ہے کیا آپ کا پاکستان مری ہے میں اپنے اجیرے سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے کانون کی والا ترسلی کی حفاظت کرنا رون اف لار کی حفاظت کرنا پاکستان کی جنگلشی کا کام ہے میں دالت میں جاؤں ہوں چیلنج کیا میں نے یہ ربینڈنجز لیکن میں پڑے کرام سے پوچھتا ہوں کہ کہیں ایسا ہوں گنا آج تک کہ آپ جا کے اپنے لئے کہیں ہوا ہے کہ میں نوزم قاضی بان جائے کہیں ایسا ہوا ہے کہ سولہ آرم روپے کے ایف آئے کے کیسز شباہ شریف کے اور وہ ایف آئے کو پڑ بیٹھ جائے اور اپنی کیسز کا بکروا دے گواب روا دے کہیں دنیا میں ہوا ایسا کہ ہی ایسا ہوا ہے کہ نیرک کی امینمنٹس کر کے اس ملک کے کون کے پیسے دیارہ سا آرم روپے کا ڈاکہ پڑے یہی دیارہ سا آرم روپے کیا یہی دیارہ سا آرم روپے کیا اگر یہ سے آدھا بھی آدھا بھی پیسہ ہم سبسیدیز دے دیں ہم پجلی کم کر سکتے ہم کیس کی قیمت کم کر سکتے ہم پٹرول کی قیمت کم کر سکتے اور فضول امان کی بھی قیمت کم کر سکتے ایک طرف ایک طرف قوم کے اوپر مہنگائی کا پوچھ مہنگائی کی دلدل میں وہاں پھس رہی ہے اور دوسری طرف اپنے ہاتھ کو کھانا سہارم روپے کی این آر اوٹو دینے میں اپنے نیوچل سے پوچھا چاہتا ہوں سنے جواب دیکھیں سنے جواب ہمارے دین میں اللہ نے جتنے کی اپنی پغبر بھیجتے ان سب نحبات کی تھی کہ آخر ہماری آخر ہماری آخر اس چیز کے اوپر ہے کہ جتنا اللہ ہمیں دیتا ہے اس کے مطابق ہم انسانیت کی خدمت کیسے کرتے ہیں جو بھی اللہ کا دین ہے ہمارا دین مسیحوں کا دین یہودیوں کا ہموں کا جس کا بھی دین ہے ان سب کو ایک ہی پغام ملا تھا کہ آپ کا دنیا میں امتحان صرف ایک ہوگا کہ جتنا بھی اللہ آپ کو نرازے گا ان سے آپ انسانیت کیلئے کیا کرتے ہیں عمران خان سے جب اپنے اللہ رب کے سامنے کھڑا ہوں گا ہو گئے گا میں نے تمہیں کی شورتی کھیلوں کی گراؤنڈ میں کی شورتی خدا تم نے اس شورت سے انسانیت کیا کرتے ہیں اسی طرح جو عدلیہ ہے ججز سے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنا بڑا دکان دیا میری زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے بتاؤ آپ نے میری زمین پر انصاف قائم کیا یا نہیں کیا آپ نے کمزور کو طاقے پاس سے تحفظ دیا یا نہیں کیا آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے گیا یا نہیں وہ پوچھے گیا آپ سے کہ میرے میری صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ نے تکیبن پندر سو سال پہ لکھا تھا کہ وہ کون تبا ہو جاتی ہے جنہیں چھوٹا چھوٹ جیل میں جاتا ہے اور بڑا ڈاکو اینہ ہو لے لیتا ہے وہ کون تبا ہو جاتی ہے یہ پندر سو سال پہلے میرے لبی نے کہہ دیا تھا تو کیا آج میری ادلیا سے اللہ وآلہ پوچھے گا یہ بچارے جیلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں بینز چھوٹ موتر سائیگل چھوٹ موتر جیلوں میں ہیں تو جیلوں نے اس مل کو ملتا آپ نے کیسے ان کو آپ نے کیسے ان کو اندر اوٹو دیری دیا کیا آپ کو سیو موٹو ایکشن میں لینا چاہیے تھا تو ان کو لو جائے ہو تو ان کے ہمارے لو جائے اور میرے میوٹرل سے بھی وہ یہ پوچھیں گے اللہ کہے گا کہ میوٹرلز بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آپ آپ سے نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں بڑا اچھی بات کی آپ نے لیکن طاقت آپ کے پاس ہے طاقت تو آپ کے پاس ہے کیسے آپ نے ان چھوٹوں کو مل کے اوپر مسلط ہو لے دیا کیوں کیوں جو آپ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا بتاؤ اللہ پوچھے گا ہر کسی سے پوچھے گا کہ جو اس ملک میں اس ظلم کے نظام اس ظلم کے نظام کو ہمارے اوپر مسلمت جس نے بھی کیا اللہ ان سب سے پوچھے گا اللہ ان سب سے حساب لے گا مالکِ یعنی دینِ اللہ ان سب کا خدا ہے کہ کمزور روک جیل میں چھوٹے چھوٹ جیل میں اور بڑے چھوٹ ہمارے پر مسجد کی ہے اچھاب ایک اور کہ اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اس کا حکم ان سب کو ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے لائے حق میں کھڑے ہونا اور تم نے برائی اور بلی کے خراب جہاد کر لی ہے اللہ کا حکم ہے کہ تم تمہیں اجازت ہی نہیں نیوٹن ہونے کی اچھائی اور برائی کے بیچ میں آپ نے فرصہ کرنا ہے کہ جو آج اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑا ظلم چوڑی کے نعوہ وہ اس ملک کی خدا کیا تبا کر رہے ہیں اچھے پڑے کی تبیز ختم کر رہے ہیں میں آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ آپ دکھائے ہوں تو بچوں پرکی ہوتی ہیں پیسے کھا جاتے ہیں یہ دیت پرنے دیں اس دیت کا مضبوط ہونے دیں یہی پاکستانی کا مطلب پرنے دیں یہی پاکستانی کا مطلب پرنے دیں پاکستانی کا مطلب پرنے دیں تو آج جو سب سے براہ سمجھ کرتا ہے بک یہ ہے کہ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گناہ سکھا ہوں جنہوں نے ہماری جنہوں نے تریکشن کے محضور کرتی کر دیں اسدار کے آمونک کے مطابق نہیں تو تمہیں پھر کیا نباو صریف کی ادیہ پر مرتاح نہیں یعنی کہ تین دفاہ پیر ملیسٹر رہ جگہ کہتا ہے کہ اگر میری احساسے میری حمدی سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا تو میرے پاکستاریوں یہ ضرور پیسے کی چھوڑی نہیں یہ ملکی خلاقیات ہماری خلاقیات تباہ کر رہے ہیں اور جب ایک ملکی خلاقیات تباہ ہوتی ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے تو میں آج نوجوانوں صلوہ زمان میری بات ہوں میں آپ سب سے بات پوچھتا ہوں کہ کیا یہ امپورڈنٹ سیٹ اپ کیا یہ پاکستان کے پر جو مسئلت کیا گیا سلاج ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کیا آپ اس کے خلاف جب جہت کریں گے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں اور میں یہ نہیں اچانا کیا آپ اس کے دورнос from ملک کیا آپ اس کی کھڑی کریں لوڑوک ساکھڑا کر Wyatt کہو آپ کو انت sobme میں بات کریں گے ملکSP کو آپ ہ讲 سلو میرے پاکستانیوں آپ پڑا من چھتو جیل کے لیے تیار ہم پھر کھڑے گا 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 ہم ہاتھ پڑے میں چاہتا ہوں کہ سب دیکھ لیں میرے ملک کے سارے لوگ دیکھ لیں کہ یہ ملک ان چوروں کو تصریب نہیں کرنے لگا آپ کو مرضی کر لیں جس طرح ہموں کو ڈھائی آتا ہے خوف میں آج خواہ اے آز عمیر کو پر پاکتے کا چاہتا ہوں اے آز عمیر کو میں پیلتی سال سے جانتا ہوں میرے اس کی تنقید کی میرے مذہب ہونایا اس نے ان پیلتی سالوں میں لیکن میں نے ہمیشہ اے آز عمیر کی عزت کی کیونکہ اس نے کبھی اپنے زمین کا سونا نہیں کیا کوئی ایک سچا آدمی ہے کوئی ایک ایسا تادشوہ ہے جو ایک کام داستہ سا ہوتا ہے اس کو کوئی لفافہ خرید نہیں سکتا اے آز عمیر وہ آدمی ہے جو اپنی پونی پوشش کرتا ہے اپنے اپنی مکھائی سے کہ کسی طرح مری قوم کی صلاح ہو جائے تو جو اسے کل جس طرح اس کو پر تشکت کیا گیا میں آج اس پلیٹ فارم سے ایک کو اس کی سخت مضمت کرتا ہوں اور میں توجہ سے آئے آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ لوگوں کو اس طرح خواہت دنبا کے آپ ان چونوں کو ہمارے پر مسئلت کریں گے کبھی اس غلط کا انگی نگا رہنا جو بھی یہ سمجھے ہیں وہ پاکستانی کون کو نہیں جانتا بلکہ یہ قوم بہت زیادہ اور زیادہ خسر میں آئے گی اور اس کا آخر میں اس کا آخر میں منت و نقصان ہوگا جو آج صاحبیوں سے ہو رہا ہے عمران راز کے اوپر اے فریاریں کارٹی ہوئی ہیں سابر شاکر منت سے پاڑ گیا ہوا ہے سبی امرہیم کیوں بڑا فریار یعنی یہ کیا اس بلک میں کیا پیغام دیا دا رہا ہے کیا یہ غدار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ساری کون جانتی ہے کہ اپنے زمین کا سودھا نہیں کرتا یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی اس رات کے لیے اپنے کرم کو استعمال کرتے اپنی عوض کو استعمال کرتے تمہیں اپنے ادھاروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے اس سے یہ رکھنی نہیں لگا ہم سب کے پر افریاریں کارٹی ہوئی ہیں میرے اوپر جو تیرن چودار افریار ہیں میری پارٹی کے اوپر تشکتی کے کیسز ہیں اس سے کوئی درمہ نہیں لگا کون یہ خوف کا بہت دور چکی ہے کون کون پیچھے نہیں ہٹنے لگی جو مجزی آپ کریں گے مجزید ملک اور اندھیرے میں تکیہ سے رائیں گے ہماری معیشت مجھے یہ بتا ہے نوجوانی نظر سنیں پاکستانیوں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اکنامک سنوے کے مطابق ہمارے آخری دو سالہ میں پاکستان کی جو بھائشت تھی وہ سترہ سال میں سب سے بہترین ہماری معیشت تھی سارا پاکستان اکنامک سنوے جو اکنامک سنوے اس کے مطابق ہر چیز میں انڈسٹری میں سرات میں ایکسپورٹس میں ٹیکس کنیکشن میں روزگار میں ہر چیز میں ہماری حکومت اپر جا رہی تھی تو جب انہیں اس کو اوپر ہمارے لے کے آئے ہیں یہ دو مہینے میں جو انہوں نے ہماری معیشت کا حال کیا ہے آج ہماری معیشت پیچھے اور ملائی اوپر ساری انہوں نے ساری کون کو کہا کہ جراب مہنگائے کی وجہ سے یہ حکومت کو جانا چاہئے ہم نے جب تھوڑی سی کہا کہ یہ حال کی ملائی کی وجہ سے ہمیں تھیل کی قیمت اوپر تک نہیں پڑھ رہی ہے تو انہوں نے کیا کہا ہماری سرائے سنیے انہوں نے کانکا یہ سنے جو تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو سنتر روپے فی لٹر کمی کرنے چاہئے اس لئے سنتر روپے فی لٹر اگر آپ دیکھ انہوں نے کم کر دے تو حکومت کو کوئی اقسام نہیں آج ایس یونی ایک سور مستید روپے لیتے ہیں جو ہمارے لگتے ہیں یہ کہنا کہ پوری دنیا کے پر ریشن پر رہی ہے وہ بڑا ہے ایک فیلن ہوتا ہے جو ہمارے لگتے ہیں جو ہمارے لگتے ہیں جو ہمارے لگتے ہیں جو ہمارے لگتے ہیں بڑا روپے فی لٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام کے لئے پہنگائی کی نیر لے کر آئے گا اس وقت ایک سو سیتریس روپے کا لیتر کون آدمی پاکستان میں سبت اس کی کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے میں خرید سکتا ہے مسلم لیگ ورم اور اپوزیشن بی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی قیمت میں تیل کر کے اوپر سبتر روپے نہ ہی لگنی چاہیے سبتر تیس ڈی ایسے mày رہی مجھے بڑھنے چاہیے سبتر روپے تیزر کرنا چاہیے اور سو روپے پیٹروٹ کو بڑھانا چاہیے ہمیں پیٹرول کی بیٹرول بڑھائی ہے کیوں پیٹرول کی بیٹرول بڑھائی ہے پاکستان سے جوالے سے بچا آہا ہے آپ سبتر بخائر کس اپائے تیل سب سے بڑھائی ہے ہیں اس میں ہیں آدمی ونیوں میں آسماع separate مدین اور احساس تابعہ خیال ٹل گاہmayın simplemente کم کر دی انہوں نے اس مجھے کیم دے کم کر دی تو ہم اللہ حق ہے سچ کا خدا ہے میں نے کہہ رہے تھے کہ جی بھائی نہیں ہی بھارہ روپے تیل بڑھایا تیل کی قیبت بہت زیادہ مگائی کر دی اور اقتدار میں آکے کہتی جی انہوں نے تو تیل کی قتول کی قیبت کم کی ہوئی تھی میں نے کہتی میں یہ سرگل آپ کے سامنے یہ دیکھ کر رہا ہوں کہ کیونکہ مگائی کا مسئلہ نہیں تھا مگائی مسئلہ نہیں تھا انہوں نے اپنی چوری بچھاری تھی اینا رو لے نہ تھا یہ آپ دیکھیں کہ آج انہوں نے جو چیمتیں بڑھائی ہیں کہتی جی آئے پہا ہے آپ کو تو آئی ایف صرف دو مہینے تک نہ آیا ہے دیکھ دھائی سات آئی ایف سے ہم ہم ان کے ساتھ دیل کر رہے تھے دھائی ساتھ ہم آئی ایف کے ساتھ تھے اور انہوں نے جب ہمیں قیمتوں کو کہا تو آپ کے سامنے ہیں اگر وہ خرپ ہے ہم نے دس لوگا ہے قیمت کا مجھی ہم نے اپنے لوگوں کو بچھایا اور انہوں نے ہی حد ساتھ ہی قیمتی آئی جس پانوں پر کر دی کیونکہ مگائی ان کا ایشو نہیں ہے اور یہ ابھی مگائی اور ہوگی ابھی تو آپ کا ڈیسل پچھول پڑا ہے ابھی تو مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بجلی کے ملانے ہیں سویسی ہے کرسے تو اڑ جا کرسے تو ٹٹ جا کرسے وہ بلہ گھو کرسے کوו رگhaba کرسے وہ بلہ گھو کرسے وہ بہت س Понalten کرسے وہ بہت س سباکستانیو میں اپنی تقریب کے ان میں پہنچ رہا ہوں تو میں اپنی چار باتیں کروں گا آپ سے سب سے پہلے پہلی بات کہ دیکھیں ہم بھی آئے میں پہلے عالمی مندی کے لقی میں تب بھی اوپر دی کسی کرنیوں سے اوپر دی کرونا کے دور میں کرونا کے دور میں ہم نے جس طرح اپنی ملک کو نکالا ساری دنیا تصویر کرتی ہے اگر یہ ہوتے اگر یہ ہوتے آج لوگوں نے بھوکا بڑھ رہا تھا اپنے میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جاتی میں کرونا میں نوک ڈاؤن ہی مگا رہا تھا تو انہوں نے کتنی تنگید کی اور اگر یہ ہوتے تو کیا کرتے جمہوری طریقے سے لہتے ہیں ہوتا تو ایک ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا ہے ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے امام مرے تو سو مرے بیمار ہو تو سو بیمار ہو جاتا اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹھلی کے ہیں اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹھلی کے ہیں جو فرانس کے ہیں وہ امریکہ کی امیرنڈ کے ہیں میں آج پورا لوگ ڈاؤن کر دیتا پاکستان ہوں لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے پچیس فیصد پاکستان ہی ہے جس کا مطلب دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ہیں آج اگر پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس نے میرے موں کے رکشہ چلانے والے چھاڑری بالے ریڈنگ بالے ٹیکسی بالے چھوٹے دکانگا دیاری بالے تو سارے بھروں کو بندے جائے گئے سو یہ مجھے کہہ رہے سوئے ہیں کہ لوگ چل میں گھا دو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ بچارے دھیاری دلوں کو کیا ہوگا وہ کنہ سے کھائیں گے وہ کنہ سے اگر ہو ان کی دھیاری ہے تو وہ بچوں کا پیٹ پاکستے میں ان سے بار بار پوچھتا رہا آپ نے ان سب کو صدا انہیں گا جی لوگ دول لگا دو اب اگر یہ ہم ہندوستان کی ترام لوگ دول لگا دیتے تو آج یہ ان لوگ دول بھوکے مر رہا تھا تو پاکستان وہ چین منتوں میں ستا دنیا کے تین منتوں میں ستا جس لیے اپنی لوگوں کو بھی بچایا کرونا سے اپنی معیشت کو بھی بچایا اور اپنی لوگوں کو اپنی توم کو اپنی غریبوں کو بچایا تو میں آج اس لیے آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں کہ ہم آج فخر کرتے ہیں کس ساڑھے تین سال میں جو ہونے کیا مشکل وقت گارا اور آج ان کو دو مہینے میں دیکھے کرنے کیا کیا کیونکہ ان کو کبھی بھی ہو موسیقی اپنی لوگوں کو چوروں کو ملک پر مصدق کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے تو خوف ہے انہوں نے ایلیکشن کمیشن کے ذریعے دھائم نکرنی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جو صدقہ موکن کمیشن کا ایلیکشن ہوا ہے اتحادی ہی ہم پیپلز پاٹی کے جے یو آئی ایم کو ایم ان سے پوچھیں کہ کتنی زیادہ دانلی کی پل رہا کی سیٹوں پہ انہوں نے پلیس کے زنگ سے موکن کھرائی نہیں ہونے دیا تو یہ ایلیکشن کمیشن جو بلکل مدنازہ ہے جو چانتہار ہے یہ ابھی جو پنجاب کے ایلیکشن میں سب کے سامنے پلیس کا جو استعمال کر رہی ہے ان کے نیچے کبیس صاحب اور شباب ایلیکشن نہیں ہو سکتے تو ان کو پر مسئلت کرنے کے لیے پہلے تو ہی ایلیکشن میں دانلی کرنی ہے ہم کہتے ہیں گئے دو سال سے کہ ایم ایم مشینز کا استعمال کی عدا ہے کیوں ایم ایم مشینز کیونکہ ساری دانلی ہوتی ہے جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے اس کے بیچ میں جب تک غزال داتا ہے اس میں دانلی ہوتی ہے ہم نے اس لیے ایم مشین کا کہا تھا کہ جیسے ہی ایلیکشن ختم ہو پوٹن دباؤ رزال پا جائے نا ایلیکشن کمیشن یہاں نے دیا اور انہوں نے پوری طرح جباتوں میں اس کے خلاص پوری مہم جلائی تو دوسری چیز انہوں نے پولیس کا استعمال ایف آئی آرز کا آب دی ہے انہوں نے پوری کوشش کر دی ہے کہ کسی نہ کسی مرائن کو مسئلت کریں تو میں آخر میں یہ سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے اوپر یہ کہ کیا جا رہا ہے جس پر ان کو مسئلت کیا جا رہا ہے کوئی کشفن بھی نہ کرے ہمارے سے کوئی کشفن اس ملک پر اتنا خطرہ نہ ہو جو ان کی وجہ سے آت پاکستان کو امیر اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے اپنی پاکستانیوں کو یہ کلام دینا چاہتا ہوں میرے پاکستانیوں میں نے یہ کبھی میں کبھی کسی کو بنامی نہیں کروی میں کبھی کسی کے سر بڑھٹی چھکا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کسی طرح آ جائے جو میرے دل میں ہے کہ آپ بھی کبھی کسی کی بنامی نہیں کبھول کریں گے آپ کبھی کسی کے ساتھ میں سر بھی چھکائیں گے آپ ایک غیرت پر انکر بنیں گے آپ وہ پر انکر بنیں گے جو ہر مشکل وقت اللہ کے امام بکے میرے کر کے ہر مشکل وقت سے آپ لکھیں گے لیکن آپ کبھی کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے کبھی بھی ایک امپورٹنڈ حکومت کو کبھی بھی کبھی بھی آپ بھی مانیں گے امپورٹنڈ حکومت مابورٹنڈ ہم کبھی ان کو تسکیم نہیں کریں گے اور اگر اور اگر انہوں نے چھو مرزی حربہ استعمال کیا چاہیے الیکشن کو داندھی کریں چاہیے پولیس کو استعمال کریں یہ ساری قوم کبھی ان چرہوں کو نہیں مانی گی میں ابھی موجوانوں میں آج سب کو کہنا چلتا ہوں کہ ہمارے آج بھی سر ایکشن ہیں بال ایکشن پنجا آپ نے داندھی کرنی ہے داندھی کی اور ہم نے پاکستانیوں ہم نے مل کے داندھی کے باوجی ان کو شکست دے نہیں ہے میں پھر سے یہ حقیات میں بڑی پراری بات ہے دفعہ پاکستان کا ٹرکٹ کیاپٹر نور جو ہندوستان میں گیا ان کے انپاروں کے باوجید ان کے انپاروں کے باوجید ہندوستان کو ہرا کے آیا تھا اس کے علاوہ نہ کبھی ہندوستان پاکستان میں جیتا ہمارے اور پاکستان کے ساتھ اور نہ ہم کبھی ہندوستان میں جیتے ہیں ان کے انپاروں کے ساتھ صرف ایک کبھا ایک کبھا میں یہ کبھانے کی ہندوستان میں اور وہ واحد کبھانوں جو ہندوستان سے انپاروں کے باوجید ہندوستان سے جیت کیایا اب میں نے ساری قوم پیار ہو جائے یہ جو الیکشن ہے پنجاب کا یہ جو پنجاب کا الیکشن ہے یہ صرف اور صرف جانگی سے جیتے گے عوام ساری ان کے خلاف ہیں یہ باہر نکلتے ہیں تو عوام یا لوٹے پکڑا دیتی ہے یا ان کو کہتی ہے چھوڑا یا بتا رہا عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں اب باہر ان کے ساتھ ہیں تو ساری قوم سنوہ پنجاب کے ایک سنوہ ہم نے ان کے امپاروں کے باوجود ان چوہوں کو شکست دے دی ہے پنڈی میں تھیارو پنڈی کے لوگ یا بھی الیکشن ہیں چاہتا ہوں میں پھر سے آخر میں امدین تین کو آپ کو مبارک دیتا ہوں خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں تمہیں اور اسلام آباد کو اور جو بھائے سے بھی ہمارے ان کے ساتھ لوگ آئے ہیں میں سب کو آج آپ پر شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو ابھی سے ہی ابھی سے ہی مبارک دیتا ہوں کہ کوئی کوئی نیا پاکستان بننے سے کوئی نیا پاکستان بننے we موسیقی 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 موسیقی